دوستو تاریخ نے اپنے آپ کو ایک دفعہ دھورایا ہے تاریخ کا پیہ گھوم کر ناظرین ایک دفعہ پھر اسی جگہ پر آ کر رک گیا ہے ٹھہر گیا ہے جہاں سے دھکا لگا لگا کے بڑی مشکل سے اسے آگے چلایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا ناظرین ایک کیس سامنے آیا تھا اس کیس میں ناظرین ایک اشرافیہ کا نمائندہ تھا ایک نوجوان تھا جو نشے کا عادی تھا جو ناظرین ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو ناظرین ملکی دار الحکومت کا رہنے والا تھا اس نے ایک نور کو ایک نور تھی اس نور کو اس دنیا سے رخصت کیا بڑے دردناک انداز سے دل دہلا دینے والے انداز سے اس نور کا قتل کیا گیا تو شیعتین بھی شرما گئے اتنا اندوناک قتل تھا اتنا ناظرین دل کو چیر دینے والا سینے کو پھار دینے والا قتل تھا تاریخ دورائی گئی وہی صفحے ناظرین پلٹے اور کتاب میں ناظرین اسی ورکے پر آ کر ایک دفعہ پھر ہم رک رہے ہیں آج پھر اشرافیہ کا چہرہ ایک لڑکے نے بھینکاب کر دیا ہے معروف جنلسٹ ہیں معروف فیمس صافی ہیں پپولر ہیں عیاز امیر ان کے بیٹے نے ناظرین وہ عیاز امیر کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے ممبر اسمبلی بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد ناظرین ڈیفرنٹ چینلز پر کام کرتے ہیں آج بھی تنک ٹینک کے نام سے بیٹھتے ہیں ایک بڑے چینل پر بیٹھتے ہیں نامبر چینل پر بیٹھتے ہیں اور ان پر حملہ بھی پچھلے دنوں کیا گیا تب بھی یہ میڈیا کی نظروں میں رہے ان کا بیٹا ناظرین شانواز نشے میں دت نشے کا عادی وہی نشا کے جو ظالم ظاہر جعفر جو درندہ جو بیڑیا ظاہر جعفر نشا کرتا تھا جو سنتیس سال کی خوبرو جوان تھی اور ناظرین وہ جوان وہ دوشیزہ جو گیارہ دن پہلے کینیڈا سے واپس آئی اسلام آباد میں موجود فام ہاؤس میں اپنے شوہر کے ساتھ اس نے رہنا تھا تین ماہ پہلے صرف شادی ہوئی تین ماہ پہلے ناظرین صرف شادی ہوئی گیارہ دن پہلے پلٹی اور اس درندے نے ناظرین آئیس کے نشے میں دت ہو کے اسے ناظرین دردناک طریقے سے مار دیا اس دنیا سے رخصت کر دیا کیا کیا ناظرین دنبل سے حملہ کیا پہلے ان کی کوئی تلقلامی ہوئی کوئی آرگومنٹ ہوا آپس میں بحث ہوئی اس نے سارے فام ہاؤس کے مرازمین کو اسلام آباد میں موجود فام ہاؤس ہے باہر نکال دیا گارڈز کو باہر جانے کا حکم کر دیا حکم صادر کر کے یہ نشے میں دت شخص شاہ نواز عیاض امیر کا بیٹا میرے لئے قابل احترام ہے عیاض امیر ہم بچوں کی غلطیوں پر یا بچوں کے گناہوں پر ان کے والدین کو جنہوں نے ساری زندگی میں نام بنایا کچھ ناظرین پوائنٹ اوٹ نہیں کر سکتے بہرحال اس شاہ نواز نے سب کو باہر بیج کے ڈمبل اٹھایا اور وار کرنے شروع کیے ایک وار پہلے مکہ مارتا ہے پھر تھپڑ مارتا ہے پھر ڈمبل کا پہلا وار کرتا ہے اس کے چہرے پر اس کے چہرے کا ہولیا بگڑ جاتا ہے دوسرا وار چوتھا وار بتایا جاتا ہے ناظرین تقریباً اڑائی سو وار اس نے کیے جو اکثر جو ہے مس ہوئے اکثر صوفوں پر بھی لگے دیواروں پر بھی لگے گھر کی حالت بھی بگڑی نظر آتی ہے صوفے بھی پھٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کو اتنا درد دینے کے بعد یہ واش روم میں لے جاتا ہے ادھر ٹب کے اوپر یہ ٹیپ کھولتا ہے اسے الٹا اس ٹب کے اندر ناظرین کانوں کو ہاتھ لگتے ہیں یہ ناظرین آئیس کا نشہ ایسا دردناک ایسا گھندا گھٹیا اور ایسا ناظرین غلیز نشہ ہے خدارہ اس نشے سے بچ جائیں اپنے بچوں کو بچا لیں اس نشے میں دوت ہو کے ناظرین اپنی ہوش کھو کر یہ اسے الٹا اس ٹب میں ڈالتا ہے ٹیپ کھول کے اسے وہاں بے یاروں بددگار بے رحم انسان چھوڑ کے آ جاتا ہے باہر آ کے ٹیلیوین آن کر کے انجوائے کرتا ہے اور اس کے ختم ہونے کا ویٹ کرتا ہے ظاہر جعفر نے بھی اس طرح سے انجوائے کیا تھا ناظرین ایک جان کے نکلنے کو وہ بھی اس کی چس لے رہا تھا میرے موں میں خاک ناظرین ایسے الفاظ نہیں بولے جاتی بہرحال اب یہ عبرت کا نشان تو بنے گا ہائی پروفائل کیس ہے آیاز امیر نے بڑے دکھ بڑے لہجے میں صرف اتنا کہا اتنی ہی حمد تھی ان میں کہ خدا کسی دشمن کو بھی ایسا وقت نہ دکھائے بہرحال ناظرین بڑا دردناک قتل ہے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ نکھے بان